نمسکار اکبر فیشہ آپ سبھی کا شواغت ہے انسی ایس نیوز پر میں ہوں آپ کے شاتھ ڈیویڈ پردین منتری نریندرم موڈی نے سنیواد یعنی کی آج کے دین پہلی بار 5G انٹرنیٹ شیوہ کا استعمال کرتے ہوئے اتحاس رجتیا ہے انڈیا موبائل کانگریس 2022 کے ادھگھٹن کے اثر پر پی ایم موڈی نے 5G تقنیقہ شبھارم کیا یہ پہلی بار ہے جب دیس میں کشی جگہ پر 5G کا سفلتہ پروک استعمال ہوا ہے ایسے میں یہ جاننا اہم ہے کہ 5G آخر ہیں کیا اس فریکٹم نلائمی میں کسے کیا ملا 5G کے آنے سے کیا فرق پڑے گا کیا اس کے آنے کے بعد ڈیٹا پلان مہکے ہو جائیں گے آپ بھکتا ہو کو کب تک 5G سوائے ملنے لگے گی اور 5G سپیڈ کے علاوہ اور کون کون سے سویدھائیں آپ کو ملنے والی ہیں تو سب سے پہلے جو پرسنا سوال جو آپ کے مند میں آ رہا ہے وہ ہوگا کہ 5G آخر ہے کیا تو آسان سب دو میں سمجھے تو 5G سب سے آدھونک سطر کا نیٹورک ہے جس کے انترکت انٹرنیٹ سپیڈ سب سے تیج ہوگی اس کی وشوش نیتہ جادہ ہوگی اور اس میں پہلے سے زیادہ نیٹورک کو شمبھالنے کی شمتہ ہوگی اس کے علاوہ اس کی موجودگی کا سیتر زیادہ ہوگا اور ایکسپریئنس بھی یوزر فرینلی ہوگا 5G کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ نیچلے فریکونسی کے بینڈ سے لے کر ہائی بینڈ تک ویوز میں کام کرے گا یعنی کہ اس کا نیٹورک جیادہ ویاپک اور ہائی سپیڈ ہوگا 4G کے مقابلے 5G میں یوزر کا جیادہ تقنی کی شہلوتیں ملے گی 4G میں انٹرنیٹ کے ڈاؤنلوڈ سپیڈ ڈیڑھ سو میم بی پرتی سیکنڈ تک سمید تھی وہی 5G میں 10GB پرتی سیکنڈ تک جا سکتی ہیں یوزر شپ کچھ سیکنڈ میں ہی بھاری سے بھاری فائل ڈاؤنلوڈ کر شکیں گے 5G کے اپلوڈ سپیڈ بھی 1GB پرتی سیکنڈ تک ہوگی جو کی 4G نیٹورک میں 50 MB تک کی تھی دوسری طرح 4G کے مقابلے 5G نیٹورک کا دائرہ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ بینہ سپیڈ کم کیے بھی اور ڈیوائز کے ساتھ جوڑ سکے گا یوزر کے لیے سب سے بڑا سوال ہی ہے کہ 5G انٹرنیٹ کے لیے چکائی جانے والی قیمت کیا ہوگی تو بھارت میں شویکٹر نیلامی کچھ سمید پہلے ہی ہوئی ہیں ایسے میں ٹیلیکوم کمپنیوں نے جلد ہی اپنے پلانس کے بارے میں جان کری دے سکتی ہیں حالکہ نئی تکنیک کو لانے میں جو خرچ ہوئے ہیں اس کی وجہ سے 5G سوائے 4G سے زیادہ قیمتی رہنے والی ہیں جن دیسوں میں 5G سوائے لانچ ہو چکی ہے اگر ان میں 4G اور 5G کی متوقع انتر دیکھا جائے تو سامنے آتا ہے کہ امریکہ میں 4G انلیمیٹیڈ سوائوں کے لیے 68 ڈالر تک کا خرچ کرنا پڑتا ہے وہی 5G میں یہ انتر بڑھ کر 89 ڈالر تک پہنچ جاتا ہے الگ الگ پلانس کے تحت فرق الگ الگ ہوتا ہے 4G کے مقابلے 5G کا پلان 10 سے 30 پہ سدی تک مہگہ ہو سکتا ہے حالانکہ بھارت میں یہ فرق کافی کم رہنے کی امید ہے کیونکہ بیتے ورسوں میں بھارت میں ڈیٹا کی قیمت دنیا میں سب سے کم رہی ہیں اسی سال مارچ میں ایٹل کے چیف ٹیکنولوجی آفیسر رنڈیم سیکھون نے کہا تھا کہ 5G کے پلانس 4G کے ہی آس پاس رکھے جائیں گے موبائل کمپنیاں نوکیا انڈیا کی سٹی اور رنڈیپ رہنا بھی ایک انٹریو میں کہہ چکے ہیں کہ بھارت میں جلدی 5G کے رول آؤٹ کے لیے پلانس کی قیمتوں کو کم ہی رکھا جائے گا ریپورٹس کے مطابق ٹیسٹنگ کے لیے 12 سہروں میں 5G شیوائے ستمبر شہی شروع ہو جائے گی حالانکہ پورے بھارت میں اس کے پہنچنے میں 2023 کی پہلی تیمہ ہی تک کا سمائے لگ سکتا ہے ریلائنس نے اس دیوالی تک دلی مومبائی چننے اور کولکتہ جیسے مہانہ نگروں میں اس دیوالی تک 5G شیوائے شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے کمپنی نے دیسمبر 2023 تک دیز کے ہر شہر ہر تعلقہ 5G شیوائے پہنچانے کی بات کہی ہے 5G کی لانچنگ کے بعد ہمارے جیون کاروبار اور کام کرنے کی طریقے شب بدلنے کی کیاس لگائے جا رہے ہیں دراصل 5G کی انت تکنیک اور اچھ شمتہ سبھی چیزوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دے گی کھر بغیر ڈرائیور کوالی کار سمارٹ ہوپی سمارٹ سیٹی اور اونت آرٹیفیسیل ایڈ انٹیلیجنس کئی ارثوں میں تکنیک کے جین بہتر اور آسنبھاو بدلاؤں کے بارے میں ہم اکثر شوچتے تھے 5G نیٹورک شیوائے سب سنبھاو ہیں یہ سمبھاونا جتائی جا رہی ہے کہ 5G تکنیک آرٹیفیسیل ایڈ انٹیلیجنس کے شیطر میں خاص کر آسپتال، ہوای اڈے اور ڈاٹا سنگرہان میں بڑی بھومی کانی پھائے گی وائلیس تکنیک کی اگلی بیڑی صرف ہون تک سمیت نہیں ہوگی 5G کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ انہی ریڈیو فرکونسی کا استعمال کرے گا جن پر موجودہ موبائل ڈیٹا، وائپ آئی اور شیٹرلائٹ سنچار چلتا آ رہا ہے یعنی کہ ٹیلیکوم کمپنیا 5G نیٹورک کے لیے آپ کے پڑوس میں کوئی اتریٹ ٹاور نہیں لگائے گی ٹیلیکوم ویبھاگ نے کل 72000975 مہرس کے سپیکٹرم کو 20 سال کے لیے نیلامی میں اتارے سپیکٹرم نیلامی میں سب سے ادھیک بولی ریلائنس جیو انفاکوم نے اپنے نام کیا ریلائنس نے کل 24740 مہرس سپیکٹرم کی خریدی کی ریلائنس نے 700 ایم ایچیڈ 800 مہرس 800 مہرس 800 مہرس 33 مہرس اور 26 گیگا ہرس سپیکٹرم کے لیے بولیا لگائی سپیکٹرم خریداری کی ہورڈ میں دوسرے نمبر پر بھارتی ایٹرل رہی بھارتی ایٹرل نے انیس 1867 مہرس سپیکٹرم کی خریداری کی وہی وڑا فون آئیڈیا نے 6228 مہرس سپیکٹرم کی خریداری کی دور سنچار کی دنیا میں پہلی بار قدم رکھ رہی ادھانی ڈیٹرل نیٹورک نے 26 گیگا ہرس ایر ویب سپیکٹرم کی بولی لگا کر 400 مہرس سپیکٹرم کی خریداری کی بتا دی کہ دیس میں پہلی بار 5G سپیکٹرم کی نیلامی 26 جولائے کو شروع ہوئی تھی جو ایک اگست 2022 کو سمات ہوئی اس سے پہلے 4G سپیکٹرم کی نیلامی کے دوران کل 77,815 کروڑ روپے کی نیلامی بولی لگائی تھی اب 5G سپیکٹرم نیلامی کے دوران سپیکٹرم کی نیلامی سے سرکار کی آمدنی لگ بھگ دو گنی ہوئی ہیں 5G سپیکٹرم نیلامی کے دوران کمپنیوں نے 1,15,173 کروڑ روپے کی سپیکٹرم کی لیے بولی لگائی تھی تو یہاں پر بھارت میں آدھونک تکنیک کا یک شروع ہونے جا رہا ہے اور انٹرنیٹ کا فاسٹس ڈیٹا شروع ہو جائے گا کیونکہ یہاں سے تکنیکی میں 5G کا انوارمنٹ آنے جا رہا ہے اور بھارت آج سے 5G چلانے والا دیس بن جائے گا تیرا سہرے بتائے گئے ہیں جس میں آج سے ہی شروع ہو جائے گی 5G کی شیوائے اور وہ تیرا سہروں کے لوگ 5G کا لاپ اٹھاتے ہوئے آج سے ہی دکھنے والے ہیں تو آپ کو پتا دے کہ پردھان منتری نریندر مودی پہلے ایسے ویکٹی بنے ہیں پہلے بھارتی بنے ہیں جنہوں نے بھارت میں 5G کا استعمال کیا ہے اسی کے شاہد ہی پردھان منتری نریندر مودی جی نے بھارت کو 5G کی ایک سوگات آج پہلی اکتوبر کے دن دی ہے یہاں سے اب بھارت میں 5G کا نیا ادھیہ لکھا جانا شروع ہو جائے گا چلے پھلال ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے بنے رہی ہمارے شاہد اور بھی بڑی اپ ڈیٹس کیلئے نسی ایس نیوز آپ کے لیے دمدار خبار جل سے جل پہنچاتا رہے گا تو جلدے سے نسی ایس نیوز کو سبسکرائب کیجئے اور نسی ایس نیوز فیملی کا حصہ بن جائیے حصہ بننے کے لیے جیسے ہم نے کیا صرف ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ کو سبسکرائب کرنا ہے پھلال ویڈیو میں بس اتنا ہی لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے ساتھ ہی جلدی سے سبسکرائب کر نسی ایس نیوز فیملی کا حصہ بن جائیے دھنیا واد